اسلام علیکم ایرون اسی کلدار منور ویلکم تو ما یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یوٹیوب پر تھم نیلز کس طرح آپ بہت اٹریکٹیف اور بہت ایزیلی بنا سکتے ہیں پہلے سٹپ میں ہم سیکھیں گے جو یوٹیوب کی اوپر تھم نیل کے ساتھ ایک پکچر لگی ہوتی ہے لائک یہ والی پکچر آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس پکچر کے اندر بیک گراؤنڈ جو اس کا اوریجنل پکچر ہے تھا تو پہلے سٹپ میں ہم سیکھیں گے پیچھیں گے ہم پیچھر پکچر کو پہلے سٹپ میں ہم سیکھیں گے ے ہمپکچر کو ری موو liter کلی کرسکتے ہیں فور آر تھامنیل ہم پکچر کو ریڈی کر سکے پہلا پہلا سٹپ ہم یہ سیکھیں گے پھر دوسرے سٹپ میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم یوٹیوب کے لیے ڈیزائنس کو سرچ کریں گے کہاں سی سرچ کریں گے کیسے سرچ کریں گے اور پھر اس کے بعد کس طرح ہم اس پکچر کو جوہو اس تھامنیل کے ڈیزائن کے اوپر فٹ کریں گے اور اپنے کنٹینٹ کو اس کی اوپر فٹ کریں گے یہ دو سٹپس ہو گئے تیسرے سٹپ میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ یوٹیوب کے تھم نیل کے اوپر آپ اردو فونٹ میں کس طرح لکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے تو جوڑے رہیے گا ویڈیو کے اند تک تو سٹارٹ کرتے ہیں میں سب سے پہلے پکچر سلیکٹ کر رہا ہوں اپنے لیے کہ میں اس کے بیک گراؤنڈ کو ریموف کر سکوں تو جو میں آلڈی سلیکٹ کر سکا ہوں میرے پاس یہاں ڈیسٹوپ کے اوپر فولٹر موجود ہے ویڈیو تھم نیل کے نام سے اور اس کے اندر ایک پکچر موجود ہے میں اس پکچر کو چاہتا ہوں کہ اپنے یوٹیوب کے تھم نیل کے اوپر لگاؤں لیکن اس کا بیک گراؤنڈ ریموف ہو تو میں کیا کروں گا تو چلیں جناب سٹارٹ کرتے ہیں پہلے سٹپ کی طرف سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جناب آلی گوگل پہ جانا ہے سمپل ہے بہت آسان ہے کوئی سوفیٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ ترے ریموف پیگراؤنڈ لکھنا ہے سرچ کرنا ہے ریموف پیگراؤنڈ آپ کے پاس ساندھا لکھا ہوا رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جس پکچر کے آپ نے بیک گراؤنڈ کو ریموف کرنا ہے اس کو سمپلی اس پہ اپلوڈ کرنا ہے آپ نے اپلوڈ پہ کلک کر دیا میرے پاس دیسٹوپ پہ سیف ہے آپ کے پاس جہاں سیف ہے وہاں سے آپ اٹھائیں گے میں نے اس کو اٹھایا اپن کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیک گراؤنڈ کو ریموف کر کے مجھے دے گا یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ اس کا ریموف ہو گیا اب میں اس کو یا کروں گا ڈاؤنڈلوڈ کر دوں گا میں نے اس کو ڈاؤنڈلوڈ کیا جناب ڈاؤنڈلوڈ کرنے کے بعد میں اس کو رینیم کر رہا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں نے جہاں وہ جو بیک گراؤنڈ چینج کیا ہے وہ پکچر کہاں رکھی ہوئی ہے تو میں اس کو نام دیتا ہوں پکچر 420 پکچر 420 ایک منٹ یہاں پر میرے پاس اردو کیبورڈ سیلیکٹ ہوگا ہوا ہے پکچر 420 میں نے اس کو نام دیا اور میں نے اس کو سیف کر لیا تاکہ ہمیں جب ہم تھمڈل بنا رہے ہو تو ہمیں یاد رہے کہ ہم نے یہ پکچر اس نام سے یہاں پر سیف کی ہوئی ہے کہاں پر ہے ڈاؤنڈلوڈ کے اندر ہے تو یہ ہمارے پاس پکچر آگئی ہے رینے کی بیکگراؤنڈ کو ہم ریموف کر چکے ہیں اب ہم کیا کرنے جائیں گے ہم جائیں گے یوٹیوب کے لیے تھم نیلز کو سیلیکٹ کرنے تھم نیلز کو سیلیکٹ کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو کسی سوفٹر پر نہیں جانا سیمپل گوگل پر جانا ہے لکھنا ہے پوسٹر می وال پوسٹر می وال کیا ہے جناب آلی پوسٹر می وال ایک گرافک ڈیزائن کا سوفٹر ہے جو کہ آن لائن آویلیبل ہے آپ کے لیے آپ اس کے اوپر آن لائن یعنی ویسے جو وائ فائ انٹرنیٹ کنیکشن آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں یہ میرے پاس میں نے اس کو کھول دیا ہے اگر آپ نیو یوزر ہے تو کیا کرنا ہوگا میں ایک تفاہر لوگ آؤٹ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تھا کہ آپ کو آئیڈیا ہو تو میں اس کو کرنے جا رہا ہوں لوگ آؤٹ ٹھیک ہے لوگ آؤٹ میں کر چکا ہوں اگر آپ نیو یوزر ہے تو اس طرح کا سکرین کھولے گا آپ کے پاس تو آپ نے لوگ ان ہونا ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے لوگ ان آپ ہو سکتے ہیں آپ نے فیس بک آئیڈی سے گوگل آئیڈی سے تو میں فیس بک آئیڈی سے لوگ ان ہو رہا ہوں ٹھیک ہے لوگ ان ہونے کے بعد میرے پاس کچھ یہ ڈیزائن سا آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک طرح سے آن لائن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میموری یوسیج کے لیے سپیس بھی آپ کو آبیلیبل ہو جاتا ہے پوسٹر مائی وال کے تھو ٹھیک ہے ابھی ہم نے فیلحال ڈیزائن سرچ کرنے ہے اپنے یوٹیوب تھم نیلز کے لیے تو میں کیا کروں گا جناب یہاں پر create design پر کلک کروں گا browse templates پر کلک کروں گا browse پر کلک کروں گا تو مجھے left side پر آپ دیکھ سکتے ہیں browse by size کی نظر آ رہی یہ size کی حساب سے sorting ہوئی ہوئی تو مجھے کیونکہ youtube thumbnail بنانا ہے تو میں social media graphics میں جاؤں گا تو یہاں پر different آپ کے پاس sizes آ رہے ہیں تو یہاں پر youtube thumbnail پر میں click کروں گا youtube thumbnail پر میں کلک ہوں گے جس کے اندر videos بھی موجود ہے تو میں videos کو remove کر دوں گا جو کہ thumbnail size پر بنی ہوئی ہے اور میں images کو click کروں گا تو یہ مجھے sort کرے گا ساری images چھے اب میں images میں سے بہت ساری images ہیں آپ کو design پسند آئے آپ اس کو select کریں گے اور سب سے اچھی دیا ہے ہمیں صرف design کو select کر لائے اور ایک thumbnail بنا کے آپ کو دکھانا ہے to understand let's suppose میں ایک اس کو select کرتا ہوں ٹھیک ہے مجھے اچھا لگا تو میں اس کو select کر رہا ہوں customize template پر click کروں گا اس کو customize کرنے جا رہا ہوں یہ open کر دیکھیں آپ کی پاس وائ فائ connection ہونا ضرور ہی اب یہ جو picture جگی اس کو replace کروں گا اس picture سے جس اب ہم نے background کو remove کیا replace پر click کر رہا ہوں my photos میں جاؤں گا my photos میں جانے کے بعد یہ میں پہلے کر سکھا ہوں آپ کی video بنائنے سے پہلے rehearsal کے طور پر پر اگر آپ پس 420 کو open کر دیا جنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ picture ہمارے پاس upload ہو رہی ہے یہ screen میں رہا ہوگا depend کرتا ہے وائی فائ connection پہ اس حساب سے upload ہوگا اور یہ میرے پاس picture آگئی ہے جنا اب اس picture کو crop بھی کر سکتا ہوں اپنے مرضی سے میں ایک crop کر دے گا آپ میں picture کو چاہے جتنا بڑا کر سکتا ہوں بہت easy to use website ہے یہ دیکھیں یہ میں اس کو بڑا کر دیا اس کے لاؤ میں اس کے background color کو change کر چاہوں i can do that also یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ لیں اور اس کے اندر خاصیت ہے رہا ہوں blue go dark blue go ٹھیک ہے اس طرح آپ یہ پر بھی color change کر سکتے ہیں میں اس کو yellow کر چاہوں red کر چاہوں تو آپ easy to use website ہے ٹھیک ہے میں یہ title دیتا ہوں میں نے video بنائی یہ let's suppose Advantage of computer تو میں یہ لکھوں گا advantages ٹھیک ہے of کمپیوٹر ایڈ وانٹیج of کمپیوٹر تو میں اس کو off کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں لگ دیتا ہوں کمپیوٹر ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس بہت اچھا ایک thumbnail create ہو چکا ہے اور اس کے بھی colors کو change کر سکتا ہوں like مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو dark blue کر دوں you can do that میں اس کو white کر دوں you can do that ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ font style کو change کر سکتے ہو bold کر سکتے ہو italic کر سکتے ہو بہت سارے اس کے اندر options ایسے ہیں جو بہت user friendly ہے ٹھیک ہے آپ کو اگر ان fonts کے اندر بھی چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کے اندر ایک اچھا option ہے text میں آپ جائیں گے تو fancy text کا option ہے آپ وہاں سے fancy text بھی use کر سکتے ہیں fancy text بھی بہت اچھی چیز ہے let's suppose میں اس کو اٹھاتا ہوں ٹھیک یہاں میں لکھتا ہوں گلزار منور ٹھیک ہے میں اس کو لکھ دیا جناب یہاں پر پہلے میں text کو remove کر دوں text کو remove کرنے میں یہاں لکھتا ہوں let's suppose the channel کا نام گلزار منور ٹھیک ہے جناب میں اس کو add کر دیتا ہوں ٹھیک نہ صرف ایڈ ہوگا اب میں اس کو easily بہت آسانی کے ساتھ مزید editing بھی کر سکتا ہوں مزید editing سے مراد میں اسے color کو change کر سکتا ہوں ٹھیک ہے blue کر دیگھیں color change ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مزید کیا features آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں font style آپ change کر سکتے ہیں اس طرح سے تو کافی user friendly ہے اور بہت easy to use ہے تو آپ اس کو بہت دیکھیں shape بھی change کر سکتے ہیں یہ curve ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح میں font کو مزید دوبارہ change کر لیتا ہوں ٹاکہ visible ہو ٹھیک ہے جنہ تو اس طرح آپ اس کے اندر کافی چیزیں اپنے مرضی سے change کر سکتے ہیں easy to user ہے یعنی user friendly ہے اور کافی features موجود ہیں اسی طرح آپ اپنے text کے اندر background add سکتے ہیں اگر discuss کر رہے گیا تو میرا ایک گھنٹہ شاید اس ویڈیو میں نکل جائے تو میں features میں مزید discuss نہیں کر رہا ہوں delete کر چکا ہوں میں یہ ہم نے یہاں تک کیا سیکھا کہ ہم thumbnail کس طرح easily بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اگر اس کو save کرنا چاہیں download کسے کریں یہاں save پر click کریں گے یہ آپ کے پاس save ہو چکا ہے پھر آپ download پہ click کریں گے download پہ click کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ downloading کے لئے prepare ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں پوچھ رہے ہوں گے کہ water mark تو نہیں آئے گا تو بلکل نہیں آئے گا water mark جب آپ youtube پہ upload کریں گے تو اس کا water mark automatically remove ہو جائے گا ایک چیز کا خیال لگ میں بتاتا ہوں یہ picture آپ کے پاس یہ download ہو رہی ہے ایک چیز کا خیال لگ جناب جب آپ thumbnail کو بنا رہے ہوں گے دیکھیں یہاں سے water mark remove ہو گیا تو آپ کوشش کی جگہ کہ code text water open کرتا ہوں تو یہ میرے پاس ready to upload ہے میں اس کو youtube پر upload کر سکتا ہوں اب اس سے مزید editing ہو سکتی کیا سیکھنے جا رہے ہم سیکھنے جا رہے کہ ہم urdu font کیسے add کریں گے تو جناب urdu font کیسے add کریں گے میں delete کر رہا ہوں آپ اس پر کلک کرنا ہے اور keyboard سے delete کو press کر دیا کر دیا اب میں اس جگہ لکھوں گا computer کے فائدے urdu کے اندر ٹھیک ہے میں اس کو change کر لیتا ہوں اس کو نام دے رہیتا ہوں اپنے channel کا ٹھیک ہے اور اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جناب اب اس میں urdu font لکھنے جا رہے ہیں تو کیسے لکھیں گے simple ہے اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں urdu میں لکھ 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 سب سے پھر آپ font پھر کلک کریں گے یہاں سے آپ نے urdu font لکھ کرنا ہے اس کے اندر جو سب پھر اس پھر پھر سکتے پھر تمام کام دھو آپ simple normal word پھر کرتے پھر سکتے پھر میں کلر چینج کر رہا ہوں کلر مجھے چینج کر نیسے محسوس ہو رہی ہے میں اس کو کر لیتا ہوں گریم یا بلو بلکہ ایسا کرتے نا اس کو ریٹ کر لیتے لیتے تو اس طرح آپ easily اندر اردو فون کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ویڈیوز کے اندر اور ویڈیوز کو مزید اٹھریکٹیف بنا سکتے بہت simple ہے بہت easy to use ہے سو آئی ہوپ کہ آپ کو آپ تک کی ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی کوئی کوئی کرنا ہے تو آپ سمپل ٹیکس میں جانا ہے پھر ایڈ پر کلک کرنا ہے تو آپ پاس ایک اور box جائے گا اس بناتا ہوں اور آپ کیسے بہت easy simply بنا سکتے ہیں